اور یہاں ایک سو تیس لاہور چودہ محمد نواز شریف وسز ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف صاحب ایک لاکھ اکتر ہزار چوبیس ووٹس لے کر غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق جیت گئے ہیں ان کے مقابلے میں لیپ ٹاپ پہ لڑنے والی لیپ ٹاپ کے نشان پہ لیکشن لڑنے والی مقید تحریک انصاف کی رانمہ جو کہ آزاد لڑ رہی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد جیت نہیں پائی ہیں اور نواز شریف صاحب کی مقابلے میں جنہوں نے ایک لاکھ اکتر ہزار چوبیس ووٹس لیے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد یہ الیکشن ہار گئی ہیں اور ایک لاکھ پنزار تینٹالیس ووٹس لے پائی ہیں اس طرح تقریباً پچاس ہزار ووٹس کے فرق سے میاں محمد نواز شریف یہ الیکشن جیت گئے ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے مقابلے میں این اے ایک سو تیس لاہور سے ایک لاکھ پندرہ ہزار تینتالیس ووٹس لینے کے باوجود ہار گئی ہیں بڑا نتیجہ ہے اور اس طرح آپ کو جو پی ایم ایل این کا ہاٹ ائر بلون ہے وہ فلائے ہائی کرتا نظر آتا ہے ہمارے سٹوڈیوز میں جبکہ یاسمین راشد صاحبہ کا لیپ ٹاپ سیمبل کی اوپر جو ہاٹ ائر بلون ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے لیکن لاہور کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے این اے ایک سو تیس جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب وہ جیت گیت کہے ہیں جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد جن نے لیپ ٹاپ کے نشان پہ کنٹیسٹ کیا تھا اب اس لیے بڑا امپورٹنٹ حلقہ تھا رات سے اس پہ باتیں ہو رہی تھی اور اس پہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس حلقے کے جو ریزلٹس ہیں وہ تاخیر کا شکار ہے لیکن بلاخر یہ اب یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں این اے ون فور ٹو ساہی وال ٹو اسمان علی انڈیپینڈنٹ امیدوار ایک ہزار ایک لاکھ سات ہزار چار سو چھانوے ووٹس لے کر کامیاب ٹھہ رہے ہیں ان کے مقابلے میں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلی بھی بتایا چودری محمد اشرف چانوے ہزار ایک سو پچیس ووٹس کے ساتھ ہار گئے ہیں یہ بڑی اہم سیٹ تھی نون لیگ کے لیے چونکہ ساہی وال ہے نون لیگ کا گڑھ ہے بہت بڑا ووٹ بینک ہاں پہ لیکن اس دفعہ اسمان علی صاحب ہرانے میں کامیاب ہوئے اور یہاں پہ کول پاور پلانٹ بھی موجود ہے بہت بڑا منصوبہ اپنے دور میں لگایا تھا نون لیگ نے لیکن کارگر ثابت نہیں ہوا ہے اور یہ سیٹ بھی آزاد امیدوار جیتنے میں غیر حتمی سے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق کامیاب ہوئے اوکے سو ایک اور نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ہم اس کے بعد آپ کو نیوز لیس کی جانب لے کر جائیں گے یہ این ون این ای ون سیون ایٹ ہے دکھائی گا جی نتیجہ دکھائی گا این ای ایک سو اٹھتر کا ہمارے پاس جو آ رہا ہے جو کہ مختلف نتائج ہیں آنے کا سسلہ جاری ہے ونس اگین غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے ہیں جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن ابھی اس حوالے سے سس تروی کا شکار ہے آمیر تلال گوپانگ ہیں جو کہ مزفرگڑ این ای ون سیون ایٹ فور سے کامیاب ٹھہرے ہیں شیر کے نشان پر الیکشن لڑے ایک لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو سولہ ووٹس لینے میں کامیاب ہوئے جبکہ ان کے مقابلے میں عبدالقیوم جتوئی جو کہ آزاد لڑ رہے تھے یہ بھی بڑے مشہور زمانہ وزیر رہے ہیں ایک دور میں اور ان کی وجہ شہورت کچھ خاص اچھی نہیں تھے ستاسی ہزار نو سو بتیس ووٹس لینے کے بعد ناکام ٹھہرے ہیں اور یہ آمیر تلال گوپانگ صاحب جو ہیں ایک لاکھ تیرہ آزار آٹھ سو سولہ ووٹس لے کر کامیاب ہوئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے یہ این اے ون سیونٹی ایٹ مزفرگڑ کا اور یہ ٹرین جو کہ اس وقت مزفرگڑ کی طرف بڑھ رہی ہے جیت کا پیغام لے کے جا رہی ہے آمیر تلال گوپانگ کے لیے ایک لاکھ تیرہ آزار آٹھ سو سولہ ووٹس لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور لائٹ بلو جھنڈی کے ساتھ انڈیپنڈنٹ امیدوار عبدالقیوم جتوئی ستاسی ہزار نو سو بتیس ووٹس لے پائے ہیں نہیں جیت سکے ان کے مقابلے میں این اے ون سیونٹی ایٹ مزفرگڑ کا نتیجہ ہے سلمان عابد صاحب نتیجہ آ رہا ہے میاں محمد نواز شریف والا جو ہلکا تھا اس پہ ہم بات بھی کر رہے تھے پرگام اس ٹرانسویشن کے آغاز میں بھی بڑی ایک ہلکے اس پہ نظریں بہت زیادہ تھی ڈاکٹر یاسمین راشد ہاری ہیں تقریباً پچاس ہزار ووٹوں کا فرد ہے دیکھیں جب رات دس بجے کے بعد وہ نتیجہ جو ہے سات ہزار کے فرق کے ساتھ روک دیا گیا تھا اب اس کے دس بجے کے بعد پھر اس کے نتیجہ نہیں نکالا گیا اب جب نتیجہ نکالا گیا تو ایک اور طریقے سے نکالا گیا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دھاندلی ہوئی ہے میرا یہ موقف نہیں ہے میرا موقف یہ ہے کہ آپ نے ڈاؤٹ کر دیا ہے شک پیدا کر دیا ہے اب ہر بندہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا اچھا نون لیکن ایک موقع تھا جب ہم یہ نتائج بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو بیس فیصد نتیجہ آئے میں آپ کی بات مان گیا اسی فیصد باقی ہے یہ رات دس بجے سے لے کر اب گیارہ بری تک اس رکا کیوں رہا خاموش کیوں ہے اس کو تو ترطیب کے ساتھ ریزلٹ دینا تھا مجھے ترطیب کے ساتھ ریزلٹ نہیں آیا پروسس کے تحت اسی نے تو ڈاؤٹ پیدا کیا ہے میں آپ کو روکوں گی یہاں پہ ایک اور ریزلٹ انہیں ایک سو پینٹس اوکارا جہاں پہ ندیم ابباد جو کہ پی ایویلنس ان کا تعلق ہے ایک لاکھ انتیس ہزار دو سو اٹھارہ ووٹ لے کر یہ جیت گئے ہیں بلکل ملک محمد اکرم بھٹی آزاد امیدوار ان کا بھی ڈیفرنس میں سے رات کو کچھ اور تاہی سیٹ کی اوپر ایک لاکھ چھ ہزار سات سو ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے ہیں تو یہاں بھی ندیم ابباد صاحب جو ہیں وہ کامیاب ٹھہرے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار کافیت تگنتائی نون لیگ کے حق میں اس وقت میں نظر آ رہے ہیں اکبر ایوب خان ہلکہ ہے پی کے چالیس ہریپور ون اس پہ کامیاب ٹھہرے ہیں فاقتہ کے نشان پر اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو پینٹس ووٹس لے کر کامیاب ہوئے ان کے پقابلے میں قاضی محمد حسن خان صاحب جو کیا ازاد امیدوار تھے دون امیدواران انفیکٹ آزاد تھے اور وہ اٹھائیس ہزار دین سو ستائیس ورڈے کر قاضی محمد حسن صاحب ہار گئے ہیں پی کے چالیس سے ہریپور ون کا یہ ہلکہ ہے جس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ بارے ایکشن سیل سے چلنے والی یہ سلائیڈ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں جس میں اوورال آپ مختلف ہلکوں کی سیچویشن دیکھ سکتے ہیں ویڈا پرسنٹیج یہ جی نتیجہ ہے پی کے انتالیس مان سیرہ چار کا اکرام اللہ انڈیپیننٹ یہاں سے کامیاب ٹھہرے ہیں تیکس ہزار آٹھ سو ترپن ووٹس کے ساتھ جیت گئے ہیں ان کے مقابلے میں شیئر کی امیدوار محمد عارف ان کا شیئر نہیں دھار سکا انیس ہزار تین سو اکتیس ووٹس انہوں نے حاصل کیے تقریباً چار ہزار ووٹس کے مارجن سے یا لیڈ سے اکرام اللہ صاحب یہ الیکشن جیتے میں کامیاب ہوئے ہیں پی کے انتالیس مانسیرہ چار کا یہ نتیجہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور اگلا نتیجہ ہمارے پاس بلکل پی پی ایٹی نائن بھکر کا علاقہ ہے امیر محمد خان یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے اکسٹھ ہزار سات سو پینٹالیس ووٹس لے کر یہ جیت گئے ہیں اور دوسری جانب ان کے مدد مقابل تھے ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں پی ایم ایل این کے عبدالمجید خان صاحب ہے سنتیس ہزار دو سو پینسٹ ووٹ لے کر یہ ہار گئے ہیں پی پی ایٹی نائن بھکر ون جس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے امیر محمد خان اکسٹھ ہزار سات سو پینٹالیس ووٹس کے ساتھ کامیاب ہونے والی امیدوار ہیں جبکہ عبدالمجید خان شیئر کی امیدوار سنتیس ہزار کے مختلف ملتائج آ رہے ہیں ہمارے سامنے سید قاسم علی شاہ صاحب کا نتیجہ ہے پی کے ایٹی ون پشاور ٹین سید قاسم علی شاہ جیت گئے ہیں چوالیس ہزار آر سو دس ووٹس پہ کامیاب ٹہرے آزاد لڑے ارسلان خان ان کے مقابلے میں جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے رانما لال ٹین کے نشان پہ لڑے صرف آٹھ ہزار ایک سو ستتر ووٹ لے پائے ہیں اور ایک بہت بڑے مارجن سے پی پی اکاسی پشاور دس سے سید قائم علی شاہ قاسم علی شاہ وازد کے ساتھ کامیاب امید وار ٹھہرے ہیں چوالیس ہزار تین سو دس ووٹس اپنے نام کر پائے اور عوامی اعتماد ان کو ملا ہے غیر حتمی غیر سرکائی نتیجہ الیکشن دوہزار چوبیس اور یقینی طور پر سب سے بڑی این اے ایک سو گیارہ ننکانہ صاحب محمد اشرف ساہی نے چار پائی کی نشان پر ایک سو ایک لاکھ تیرہ ہزار سات سو نو ووٹس لے کر چودری برجیس تاہر کو ہرا دیا ہے جنہوں نے ان کے مقابلے میں تیرانویں ہزار چار سو سٹھ سٹھ ووٹس حاصل کیے ہیں سو یہ ایک بہت بڑی کار وکٹ ہے نون لیک کی جو کہ گری ہے چودری برجیس تاہر سینئر وزیر رہے ہیں سینئر آنمائے نون لیک کے جو کہ اپنا ہلکہ این اے ایک سو گیارہ ننکانہ ہار گئے ہیں اگلا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے بڑا نتیجہ ہے سردار ایاز صادق سابق سپیکر قومی اسمبلی جنہوں نے چیرمن پی ٹی آئی کو بھی ہرایا تھا لاہور میں پھر جیت گئے ہیں از دفعہ اپنا الیکشن نکالنے میں موسیقی